تو اکسے سٹوڈنٹ جب بھی پیپر سور کر کے آتی ہیں جی ہم نے ایسے لکھا تھا ہم نے کمپلیٹ اپنے پیپر اٹیمٹ کیا تھا بٹھ ہماری مارکس کم ہے لیکن ایسے کیسے لکھنا ہے یہ اکسے سٹوڈنٹ کو نہیں بتا ہوتا تو آئیے آج ہم سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرمیڈیڈ کالیج لیول پر ایسے کی طرح لکھنا ہے تو آئیے سٹوڈنٹ کالیج لیول ایسے is common to indent first line of every paragraph آسو کال پیراگراف indent آپ نے کالیج لیول پر ایسے لکھنا تو آپ نے کیسے لکھنا ہے آپ نے first word ہے جو first line آپ نے start کرنی ہے اس کا جو پہلا word ہے آپ نے space دینی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اکسے جیسے کہ bright پر اکثر ہوتا ہے first جو second paragraph ہوتا ہے وہ ایک word short کے الفاظ دکھا ہوتا ہے جب وہ end ہوتا ہے جب next پر آتا ہے وہ بھی تھوڑی سی مطلب 0.5 space چھوڑ کر indent دیا ہوتا ہے تو یہ indent کہلاتا ہے جو space short کے paragraph start کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دو طریقے ہیں space دینے کے اور ایسے لکھنے کے کہ آپ نے کیسے طرح لکھنا ہے first جو method ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی first paragraph start کرنا ہے آپ نے 0.5 inch کی indent دینا ہے جسے paragraph indent بھی بول دی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے طرح لکھنا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر جیسا کہ ہم نے یہ paragraph لکھا ہے student can use paragraph break ٹھیک ہے ہم نے تھوڑی سی space دیا یہ ہوتا ہے indent آپ نے ایک paragraph لکھنا ہے اس طرح سے indent دے گا ٹھیک ہے جب end ہوگا next پیرا جب بھی start کرنا ہے آپ نے تو indent دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے ایسے ایسے اس طرح لکھنا ہے کہ اس کی language is easier اس کی wording آپ نے اچھے سے لکھنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو word use کرنے ہیں وہ اس طرح کے word ہوں کہ easily سمجھ میں آسکیں ٹھیک ہے اور comprehensive ہونا چاہیے آپ کا جو ایسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں اپنے ایسے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو ایک بھی word بھولے تو آپ کا پورا ایسے پورا پیرا گراف جاتا ہے ایک سیسے سنونیمز نہیں یاد کرتے جس رٹہ لگا لیتی ہیں جب وہ لکھنے بیٹن کو بھول جاتا ہے تو آپ نے سنونیمز use کر لینا ہے مطلب جیسا کہ یہاں پر indent ہے تو اس کا word ایسی دو طرح سے لکھ سکتے ہیں first ہو گیا indent دینا ہے آپ نے جب نیا پیرا گراف start کرتا ہے second ہو گیا اگر آپ نے indent نہیں دینا آپ indent نہیں دینا چاہا رہے تو آپ نے کوئی space نہیں دینا ہے first paragraph start کرنا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں first word لکھنا ہے start میں کوئی space نہیں دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے لکھا ہے indent students indent والی جاتا ہے یہاں پر indent لکھ دی ہے indent ہے یہاں پر indent نہیں دینا یہ ہو گیا first paragraph یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں introduction ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ first paragraph ہے اب first paragraph جیسے end ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد ایک line کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد second line سے next paragraph start کرنا ہے یہاں سے start کرنا ہے کوئی یہاں پر indent نہیں دینا یہ second method ہے ایسے لکھنے کا second paragraph end ہوا اس کے بعد پھر آپ نے space دی ایک line کی اس کے بعد پھر آپ نے third paragraph start کرنا ہے پھر space دینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کا structure کیسا ہونا جائی ٹھیک ہے جو ایسے ہے اس کو تین حصوں میں ایکسر divide کیا جاتا ہے first paragraph جو ہوتا ہے اس میں آپ introduction لکھتے ہیں جس بہارے میں ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس سے relevant کچھ ایسے sentences اسے choose کنے ہیں کہ پڑھنے والے کو لگے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے اس کو کچھ آتا ہے اس کو طریقہ ہے اس کو پتا ہے کہ ایسے کیسے لکھتے ہیں واقعی میں یہ intelligent student ہے تو وہ first introduction پڑھتے ہی آپ کا جو باقی ایسے اس کو بینا پڑھے وہ آپ کو تقریبا اگر 15 number کہہ سے آپ کو 13 to 12 to 13 number easily دے سکتا ہے writing number کر کیے بینا ٹھیک ہے اکثر جو ہوتے ہیں checking کو ہوتے ہیں جیتے بھی teachers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ 14 marks بھی دیتے ہیں even کہ 15 بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے تو introduction آپ نے ایسے لکھنا ہے پہلے اس سے relevant کوئی sentence لکھنے ہیں تاکہ اس کی attention جو ہے check کرنے والے کی ٹھیک ہے جو examiner روز کی attention چاہیے آپ کی topic پر ٹھیک ہے first paragraph آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ attention کو capture کرتے ہوں آپ کی جو آپ کی topic ٹھیک ہے مطلب آپ کا computer کا تھا آپ نے introduction لکھا اس کے بعد آپ نے uses لکھے benefits لکھے اس طرح سے آپ نے اس کے paragraph بنا رہی ہے advantages لکھے disadvantages لکھے اس کے parts کچھ بھی آپ کو topic آپ نے اس سے relevant اس طرح اپنے mind میں اس کی headings بنا رہی ہے mind میں یہاں پر mention نہیں کنی ایسے میں بہتر بنایا جا سکتا ہے اس طرح احتیال کیا جا سکتا ہے اس طرح کی topic relevant اس طرح آپ کا ایسے end ہو جائے گا dear student یہ تھا ایسے دکھنے کا best way how to attempt ایسی long question ہوتا ہے اور اکثر teacher بھی focus نہیں کرتے کلاس میں اس رو question نہیں ہوتی کیسے کہ جیسے برائٹ میں دیکھا جیسے ایسی نورس میں کھیں بھی دیکھا بس اس کو یاد کی بینہ اس کے پیرا گراف بنائے اگزیمنیشن حال پہنچ ہوتی ہمان کو کچھ پہتہ نہیں ہوتا اگر ایک ورڈ بھولتے تو ان کا سارا ایسی وہی پہ سکی پوچ آتا ہے کیونکہ انہ لگایا ہوتا ہے پیرا گراف نہیں بنای ہوتا ہے ہی ایسے رائٹنگ کا ایسے لکھنے سمجھ آ ہی گئی ہوگی ہم فردر ایسے دسلس کریں جتنی بھی ایسے ہیں تمام ہم دسلس کریں گے ایزی ورڈ ہوگی ٹھیک ہے اور انڈرسٹین ایسے ہوں گے جزاک اللہ سبسکرائب کریں تک آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آپ کے کوئی بھی ایسے مسئل نہ